سلام علیکم سب سے پہلے میرا نام عمر عثمان ہے لیکن ہے میں لازٹ ائر میڈیکلز کا سٹوڈنٹ تھا میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی تھی تو میں ڈگری ریسیب کرنے کے لیے مشکی ایک واپس دیا تھا تو حالات کچھ ایسے بنے کہ تیرہ تاریخ کو کچھ میسری لڑکوں نے وہاں پہ ایجپٹ کے لڑکے تھے جنہوں نے فائٹ کیا ہے لوکلز کے ساتھ لوکلز کو کچھ زیادہ ہی مار ہے انہوں نے چار لوگ تھے وہ ہوسٹل میں کئی انٹر ہوئے ہیں تین بچانے کے لیے گئے تھے ایک کو وہ مار رہے تھے تو جو تین بچانے گئے ہیں ان کو بھی انہوں نے مار رہا تو ایک کی جو کنڈیشن ہے وہ ذرا سیریس تھی اس کی وجہ سے یہ دنگے شروع ہوئے ہیں تیرہ تاریخ کو یہ ویڈیو بنائی گئی تھی ان مصریوں کی طرف سے اور یہ اپلوڈ کر دی گئی اور وہ اپلوڈ کرنے کے بعد سارا کام خراب ہوا پھر کل رات ساڑھے دس بجے یہ گیترنگ شروع ہونی شروع ہی ہے مختلف علاقوں کے اندر ہزار ہزار وہاں کے لوکل کٹھے ہوئے ہیں ہزار ایک جگہ آٹھ سو ایک جگہ انہوں نے پھر کیا کیا ہے انہوں نے لوکیشن ٹونڈی ہے جہاں پہ پاکستانی اور انڈینز کے ہوسٹل تھے مین یونیورسٹیز تھی وہ وہاں پہنچے ہیں انہوں نے اس جگہ کا گراہو کیا ہے یہاں تک کہ انہوں نے ٹک ٹاک پہ لائیو چلایا ہوا تھا اور وہ اس چیز کو انجوائے کروا رہے تھے لوگوں کے دکھا رہے تھے کہ ہاں ہم مار رہے ہیں کھڑکیاں توڑی ہوسٹل کا نقصان کیا ہوسٹل میں گھوسے دروازے توڑے سٹوڈنٹس کو مارا کرسیوں سے مارا مک کے یہاں نکلز پین کے گوم رہے ہیں نکلز پین کے گوم رہے ہیں موہ پہ مارتے ہیں موہ پھٹ جاتا ہے اچھا ہوسٹل میں یہ بتائیے گا کہ جب آپ وہاں پر محصور تھے تو پاکستانی سفارق خانے کی جانت سے آپ کے ساتھ کیا تاون کیا گیا یا آپ واپس لانے کے لیے حکومت نے آپ کی جو حدد کی پاکستانی سفارق خانے کے ساتھ میں بتاتا ہوں آپ پر میرے یہ بیٹے ہیں میری بات ایمبیسٹر صاحب سے ہی جو زہرم صاحب میں نے انہیں بتایا کہ میرا بیٹا وہاں پر ایک فلیٹ ہے وہاں پر محصور ہے تو کائنڈی آپ میرے بیٹے کو آپ ریسکیو کریں کسی طریقے سے اسے سیف فلیس پر پہنچا دیں اس کی ساڑے آٹھ پر ایک فلائٹ ہے دپارسر ہے وہاں سے انہوں نے میری بات سنی انہوں نے کہا دی آپ میرے ساتھ بچے کا نمبر شیئر کریں محصور پر تو میں جیسے کیسے ہے میں اس کے ساتھ دابتہ کر کے بچے کو سیف فلیس پر پہنچاتا ہوں تو اس کے بعد نہ آئیں انہوں نے میرا فون پک کیا میرے پاس سارا ریکارڈ ہے میں فون کرتا رہا بچہ فون کرتا رہا میں نے کہا دی آپ کسی طریقے سے ہمارے ہیلپ کرتے ہیں فلیس کو اللہ کا واسطہ ہے بچے ہمارے بہت زیادہ پریشان ہیں لیکن انہوں نے فون نہیں پک کیا ایمبیسی کا پلکل اچھا یہ بتائیے گا عمر اللہ کے پروش پر کیریئے سے جو ایمبیسی نے یہاں پر آپ کا پیٹہ بھی آگیا جی جی اب تو یہ ہے کہ وہ وہاں پر کتنے ابھی پاکستانی سٹوڈنٹ جو ہیں وہاں پر موجود ہیں کتنے بڑکر ہیں وہاں پر اور آج کتنے تقریباً وہاں پر جتنے سٹوڈنٹ پڑ رہے ہیں تقریباً پاکستانی سٹوڈنٹ ہیں ان کی تعداد دس ہزار ہے اور انڈین سٹوڈنٹ پندرہ ہزار ہے آج تو تقریباً ایرپورٹ پہ جب ہم آ رہے تھے رستے میں ہمیں کچھ لوکل جو دوست تھے ہمارے دوست آباب ہمارے وہاں کے جو قریب رہنے والے ہیں جن سے ہمارا پیار محبت زیادہ تھا وہ اپنی گاڑیوں میں بٹھا کے لائے ہیں ٹیکسی والے کام خراب کرتے تھے کل سننے میں آ رہا تھا کہ ٹیکسی والے نے کچھ لوگوں نے ٹیکسی کیا تو ہم اپنے لوگوں کے ساتھ آئے ہیں ٹیک ہے جو ہمارے جو پانچ سال سے ہمیں جانتے ہیں وہاں پہ وہاں جو ہوسٹل اور ارتضابیاں اس کے حوالے سے کیا تھا انہوں نے کیا اکسیلیٹر کیا تھا ہوسٹل میں ہوسٹل کے جو یونیورسٹی والے لوگ ہیں مین ہیڈ وہ جھوٹ بول رہے تھے ایک کن کا آیا پڑا تھا ویڈیو ریکارڈنگ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ حالات بالکل کنٹرول میں ہیں کچھ کنٹرول میں نہیں ہیں جھوٹ بول رہے ہیں اور میں نے ایک نیوز پہ یہاں پہ دیکھا تھا وہ سکرین شوٹ آیا پڑا تھا ہمارے پاس کہ بشکیت سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ سب غلط ہیں تو آپ آئے ہیں ہمارے ساتھ آپ کو جا کے ہیں مدر روڈ پہ چھوٹتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے آپ کی ٹانگیں نہ توڑ دیں لوگ تو بھر بات کرنا بھائی ٹکٹ ہم نے اپنی خود کروای ہے حکومت کا بیچ میں لینا دینا کچھ نہیں اگر یہ سوچ رہے ہیں کچھ لوگ کہ ٹکٹ انہوں نے کروا کے دیا تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے ٹکٹ ہم نے خود کروای ہے اپنے پیسوں سے ہم خود دائیں یہاں پہ ابھی اتنے پاکستانی سکوڈنٹس وہاں پر ہیں بچے ہیں بچے ہیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ اپنے طور پر ان بچوں کو وہاں سے شفت کریں پاکستان کے اندر